السلام علیکم فرنس ای ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انسپیکٹر کسٹم انٹیلیجنس کا ایک پیپر ہے جو کہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ لوگوں نے اپلائی کی ہوئی ہے کسٹم کی ویکنسیس فیڈرل پیبلک سیروس کمیشن کے تھو جو آئی تھی تو یہ پیپر آپ کے لئے انتہائی امپورٹڈ ہے آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے پیاری کہاں سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا پیسٹن ہے مون کیا ہے سیٹلائٹ ہے چارج اور نیوٹران نیوٹرل ہوتی ہے کرنٹ فلو مینز کیا ہوتا ہے فلو آف الیکٹران وٹ اس فریزنگ پوائنٹ آف وارٹر زیرو سنٹیگریٹ ہے اور جو ہے بوائلنگ پوائنٹ بھی جو ہے وہ بھی زیرو سنٹیگریٹ ہوتا ہے وین مسلم لیگ کیم انٹو بینگ مسلم لیگ کب بنی تھی نائنٹین زیرو سکس میں بنی تھی کہاں بنی تھی ڈاکہ میں کہاں بنی تھی ڈاکہ میں فرس پریزنگ اف پاکستان مسلم لیگ کون تھے چودری خلیق الزمان یہ پاکستان بننے کے بعد کی بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان مسلم لیگ یہاں پر لکھا ہوا ہے آل انڈیا مسلم لیگ نہیں لکھا نائنٹین فورٹی نائن میں وچ ملٹ انڈروم ٹیمپریچر مرکری یہ پرانا پیپر ہے چونکہ اس میں رضا ربانی ہے آپ نے کرنڈ کو یاد رکھنا ہے سادق سنجرانی سوپ جو ہے وہ سالٹ ہوتا ہے الیکٹرک بلپ میں کون سی گیس یوز ہوتی ہے تو آپشن جو تھے وہ نن اف دیز تھے یوز آرگن اور نیون یہ یوز ہوتے ہیں سوڈی کنگ سلمان آپ نے پورا یاد رکھنا ہے ہو پوٹ مارشاللہ ان نائنٹین سیونٹی سیون زیاء الحق نے تھرڈ مارشاللہ لگی تھی ہو ابروگیٹڈ دی کنسٹیوشن ان نائنٹین کفٹی ایٹ ان پوٹ مارشاللہ سکندر مرزا نے لگائی تھی سیونٹ اکتوبر کو اور جو پہلی سیکنڈ کنسٹیوشن اسمبلی تھی اس کو ختم کر دیا تھا اور جو پہلا آئین تھا پاکستان کا اس کو بھی ختم کر دیا تھا ہو اس چانسلر آف جرمنی اینگلا مرکل یہ ابھی بھی چانسلر ہے جرمنی کی سیکنڈ پرائم منسٹر آف پاکستان خواجہ نازم الدین ہو مرڈر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو کس نے قتل کیا تھا عبد الرحمن ابن ملجم زکاة اوبلیگیٹڈ کب ہو ہی تھی سیکنڈ ہجری میں بیٹل آف ٹرنچ کب ہو ہی تھی فیفت ہجری میں اسٹریلیا کا کیپٹل کون سا ہے کینڈ بری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جب مدینہ کی طرف حجرت کر رہے تھے تو وہ ان کے ساتھ تھے ایویلویشن مینز کیا ہے کنٹینیویسلی یا گریجویلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں زمزم مینز سٹاپ ٹلائن آفٹر ون یونٹ ان نائیٹین پیفٹی فائی ہو بیکم چیف مینسٹر آف ویسٹ پاکستان ڈاکٹر خان صاحب خان عبدالجبار خان یہ پورا نام تھا ان کا ان نائیٹین پورٹی سکس منسٹری آف فائنانس کس کے پاس تھی لیاکت علی خان کے پاس سائیمن کمیشن نے ریپورٹ کب کس ائر میں پیش کی تھی جو ریپورٹ شائع ہوئی تھی نائیٹین تھرٹی میں کیپٹل چینج ٹو دیلی فرم کلکتہ یہ کب ہوا تھا یہ نائیٹین الیون میں ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائی آئیس یہ سولیٹ کاربن ڈائیک سائیڈ ہوتی ہے انڈس بیسن ٹریٹری کب پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ہوئی تھی یہ نائیٹین سکسٹی میں ہوئی تھی شیطان کو پیبلز کہا مارتے ہیں مزلپہ میں جو کنکریہ جو مارتے ہیں ان کو کہتے ہیں انٹرنیشنل لیبر اورگنیزیشن جو ہے یہ کاشغر کہاں پر ہے یہ اس کا جو ہے شارٹ میننگ ہے اور اس کی ابریویشنز یہ کل فارم ہے اس کی کاشغر کہاں پر ہے چائنہ میں ہے پاکستان اور چائنہ کنیکٹ تھرو کھنجرا پاس کے ہوتا ہے لائیل محمدن آتھر سبائی سرسید احمد خار ہرموز لائز بیٹوین گولف آف کمان اور پرشن گولف ہرموز جو ہے وہ گولف آف کمان اور پرشن گولف کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے ہو ایبولشت ون یونٹ یحیاء خان جیلن والا باغ انسیڈٹ کب ہوا تھا کہاں پر ہوا تھا نائنٹین میں ہوا تھا امرت سر میں سن کب سپریٹ کیا گیا تھا بمبئی سے تو یہ نائنٹین تھرٹی فائف کے ایکٹ کے ذریعے کیا گیا تھا آفٹر دہ نائنٹین فورٹی سکس الیکشن دہ سی ایم آف دہ اینڈیو ایف پی کون تھے خان صاحب خان عبدالجبار خان سی ایم یہ جو تھے یہ خان عبدالجبار خان نہیں تھے یہ خان عبدالقیوم خان تھے پاکستان انڈیا بانڈری کو کیا کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کشمیر کے سائٹ پر جو بانڈری کنیکٹ ہوتی ہیں اس کو لائن آف کنٹرول بھی کہتے ہیں اور جو ہیدر آباد کے سائٹ پر کنیکٹ ہوتی ہے اس سائٹ پر تو اس کو رن اف کچ بھی کہا جاتا ہے thickest layer of the earth is mental income tax rate یہ بھی آپ نے ابھی کے دیکھنا ہے کتنا rate ہے اور کس حساب سے یہاں پر deduct ہوتا ہے اگر آپ یہ تو maths کے question ہے اگر اس طرح کا question آ جائے تو آپ نے اس حساب سے اگر آپ سے پوچھے جائے کہ کتنا ہے تو آپ نے آج کا بتانا ہے اور یہاں پر یہ جو maths کے question ہے یہاں پر اس کا انہوں نے حساب لگانا ہے آپ نے ان کو solve کرنا ہے دوسرا question ہے اب وائپ اور چیز spend 80 روپیز کا اور sold کیا ہے اس کو 40 روپیز کے تو کتنا کا loss ہوا ہے 40 کا a man purchase book of 440 440 and solid 400 اس کو بھی 40 کا loss ہوا ہے سینجی compressed natural gas قرآن پاک completed in 23 years جنرد البقی کہاں پر ہے مدینہ میں ہے daily wages of workers is 200 increased by 10% 200 workers کی جو ہے وہ increase ہوئی ہے 200 پیچیزن کی 10% increase ہوئی ہے اس میں تو کتنی ہو جائے گی تو آپ نے 200 کا 10% لگانا ہے اور پھر اس کو plus کر لینا ہے تو 220 بن جاتے ہیں hexagon کیا ہے یہ six sided ہوتا ہے جو shape ہوتی ہے hexagon more elastic سب سے زیادہ ہے وہ steel ہے تو یہ تھے کچھ mcqs اس کے علاوہ next paper میں ہم اور بھی mcqs اس کے discuss کریں گے next تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے یہاں سے بھی آپ تیاری کرتے ہیں complete course آپ کے لئے start کے جا رہا ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کا لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے بھی notification ملتا رہے